بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائی اور بہنوں اسلام علیکم میں آج ایک ایسے مقدمے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا بڑا گہرہ تعلق پاکستان کے آئین پاکستان کے قانون ہماری جمہوریت اور پھر موجودہ حکومت کے وجود کے قانونی جواز سے ہے یہ ایک بہت صاف اور سیدھا مقدمہ گزشتہ چھ سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لٹکا ہوا ہے فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں عمران خان ہے اور فنڈنگ کے مقدمے میں ملوث جماعت کا نام مسلم لگ نون نہیں پی ٹی آئی ہے میری بہنوں اور بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار سترہ میں ایک منتخب وزیراعظم کو یعنی مجھے نکالنے کے لیے کس تیز رفتاری کے ساتھ کاروائی ہوئی تھی بھگدر مچی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ووٹس ایپ کے ذریعے ایک جی آئی ٹی قائم کی جس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا اور پھر کس طرح ساٹھ دنوں میں جی آئی ٹی کو رپورٹ دینے کا حکم دیا گیا پھر کس تیزی سے پینما کیس میں میرے خلاف فیصلہ آیا اور بیٹے کی کمپنی کے اکامے کی بنیاد پر ایک وزیراعظم کو برطرف کر دیا گیا یاد ہے نا سب آپ کو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اعتصاب عدالت کو پابند کیا گیا کہ چھے ماہ کے اندر فیصلہ دیا جائے اور اور پھر کس طرح چابک مارنے کے انداز میں اعتصاب عدالت پر بھی ایک سپریم کورٹ کا نگران جج بٹھا دیا گیا یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور پھر یہ حکم صادر کیا گیا کہ اعتصاب عدالت فوری فیصلہ دینے کے لیے ہفتہ وار چھٹی بھی نہ کرے اور جج محمد بشیر کو بطور اعتصاب جج ایکسٹینشن بھی دے دی گئی ان کے ٹینیور میں توسیح کر دی گئی میری بہنوں اور بھائیوں یہ تھا تصویر کا ایک رخ اب تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں دوسرا رخ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی غیر قانونی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ایک مقدمہ دو ہزار چودہ میں دائر ہوا یعنی آج سے تقریباً چھے سال پہلے یہ مقدمہ مسمرک نون یا کسی دوسری آپپلگیشن جماعت میں نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایک بانی رکن نے دائر کیا تھا آج تک یعنی اب تک اس کے اس سادے سے مقدمے کی ستر سماتیں ہو چکی ہیں سیونٹی میرے بہنوں اور بھائیوں اپنے سینے پر سادق اور امین کا تمگہ سجائے نعرے لگانے والا عمران خان جو یہ کہتے تھکتا نہیں تھا کہ اتصاب میری ذات سے شروع کیا جائے یعنی عمران خان سے شروع کیا جائے اب اپنے اقتدار اور اپنے سرپرستوں کی حمائز سے انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے اس نے مختلف فیلوں اور بھانوں سے تیس بار کیس ملتوی کروایا آٹھ بار وکیل بدلے الیکشن کمیشن کے بیس آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جن میں جمع کی گئی رکوم کی تفصیلات بتانے کا کہا گیا تھا ان سب کو اگنور کر دیا نظر انداز کیا ان سب کو اور ٹال مٹول کے لیے یعنی معاملے کو ٹالنے کے لیے آلہ سطح پہ یعنی آلہ دالتوں میں چھ مختلف درخواست دائر کی تاکہ یہ کیس سنے ہی نہ جا سکے مارچ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کی جانچ پرطال کے لیے ایک سکروشنی کمیٹی قائم کر دی اور حکم دیا کہ ایک ماہ میں رپورٹ دی جائے پتہ نہیں یہ نورہ کشتی تھی یا کیا تھا آج تقریباً ڈھائی سال ہو گئے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی اکتوبر دو ہزار انیس میں الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پر لکھا کہ یہ کیس تاریخ میں قانونی عمل کی تظلیل کی بترین مثال لیکن کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا اب ساتھویں سال میں عمران خان نے تسلیم کر لیا ہے یہ دو تین دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فورن فنڈنگ میں خرابیاں ہوئی ہیں لیکن پھر حسب عادت اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ایجنٹوں پر ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ ایجنٹوں نے یہ کام کیا ہوگا بھائی یہ ایجنٹ کوئی راہ چلتے لوگ نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے نام سے امریکہ میں ریزیسٹرڈ دو کمپنیاں ہیں جو عمران خان کے حکم پر وجود میں آئیں اور اسی کی نگرانی میں ہی انہیں چلایا جاتا رہا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے تیس اکاؤنٹس کی معلومات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کی ہیں امران خان نے ان میں سے پندرہ اکاؤنٹس کو چھپایا اور فراڈ کے ساتھ انہیں الیکشن کمیشن کو دی گئی رپورٹ میں شامل نہیں کیا جو کہ قانون کی سنگین خلاف وردی ہے امران خان نے کل رقم بتائی اور نہ ہی ذرائع بتائے اور نہ ہی کوئی منی ٹریل دی اور نہ ہی کوئی رسیدیں دیں شفافیت کا ڈھول پیٹنے والے امران خان کے مالی معاملات میں شفافیت کا نام و نشان ہی نہیں ہے سرے سے ان میں اس کا وجود ہی نہیں ہے شفافیت کا مگر پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا پیسہ جمع ہوا اور یہ پیسہ کہاں گیا اگر اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو بھائی پھر چھپایا کیوں گیا کیا یہ مشکوک اور اگر شفاف اکاؤنٹس منی لانڈرن کے زمرے میں نہیں آتے منی ٹریل کہاں اور پھر الیکشن کمیشن قوم کو یہ تفصیلات دینے سے کیوں اور کس کے کہنے پر قطرہ رہا ہے کیوں گریز کر رہا ہے کیوں پاکستانی قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے اس کیس کے حقائق روز روشن کی طرح آیاں ہیں اس میں کچھ شکی نہیں ہے کہ عمران خان مجرم ہے مگر فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے جرم کو ایجنٹوں کے سر ڈال رہا ہے الیکشن کمیشن کیوں اس معاملے پر فیصال نہیں کر رہا جبکہ ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور عمران خان کے پاس کوئی صفائی بھی نہیں ہے یہ انصاف کی رسوائی اور پامالی کی شرم ناک کہانی ہے اور افسوس ناک پہلو تو یہ ہے کہ بددیانتی خیانت بدنوانی اور کرپشن کی زواردات کو تحفظ دیا جا رہا ہے قوم اس پر بھرپور اتجاج کرتی ہے یہ اتجاج الیکشن کمیشن کی اپنی آئینی زمداریوں سے کتاہی اور بے جا تاخیر کے خلاف ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور یہ اتجاج ان کے بھی خلاف ہے جنہوں نے ایک بددیانت اور نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کے بعد اس کی چوری اس کی بددیانتی اور اس کی لوٹ مار کی پردہ پوشی کو بھی اپنی زمداری بنا لیا ہے انیس جنری کو پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن اسلام آباد کے سامنے اتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے میری آپ سے درخواست ہے میرے بہنوں اور بھائیوں آپ بھی پی ڈی ایم کی آواز میں آواز ملا کر بھرپور اتجاج ریکارڈ کروائیں اور پاکستان کو نائن صافیوں سے آزاد کروائیں بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا